نمسکار بڑی خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کوشل سیٹ سیدھے رکھ کرتے ہیں لخنو کا مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ابھیدہ یوجنا کا شبارم کیا ہے ابھیارتیوں سے سمواد کر رہے ہیں سی ایم ایک مہینے پہلی میں نے اسطابری مہنسوں کا شبارم کیا تھا جہاں سی میں ایک سامن میں کسان جب دھان اور گیوں کا پادن کرتا ہے اپنے کھیت میں تو پر ایکڑ اس کا جو پادن ہوتا ہے اس کو دھان اور گیوں میں ایک ورس میں وہ پچیس سے تیس ہزار روپے پر ایکڑ انکم اس کی آ سکتی ہے لیکن وہی اگر گرنے میں آپ دیکھیں گے تو یہ انکم پچاس ہزار تک پہنچتی ہے لیکن اسطابری میں اس پریوار میں جھانسی میں ایک ورس میں چھتیس لاکھ کا منافع کمائیا ہے اگر کوئی بھی کسان کھیتی کے ویویدی کرنے کی لسا میں اس پرکار کا سارتھک پریاس کرتا ہے جو سرکار کا پریاس رہے کہ اس کے سامنے ہر ایک کسان پریاس کریں تو وہاں کسان خوصان ہوگا جو ایک ایکڑ میں چھتیس لاکھ کمارا ہے یا وہ خوصان ہوگا جو ایک ایکڑ میں پچیس ہزار روپیاں کمارا ہے پچیس لاکھ اور چھتیس لاکھ میں بہت پچیس ہزار اور چھتیس لاکھ میں بہت انتر ہے اور مجھے رکھتا ہے اس انتر کو ہمیں اپنے اندازاتا کسانوں کو سمجھانا پڑے گا ان کو پتانا پڑے گا اور جس دن وہ سمجھے گا اس دن وہ آندوردن نہیں بلکہ پردھان مطری موڈیج کا ونمدن کرے گا کہ پردھان مطری موڈیج نے کسانوں کی جیون میں کتنا دیاپک پریورتن کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پوپرہا کرنے والے تک تو ہر اچھے کارے کے لئے پوپرہا کرتے ہیں اس پرکار کی نکاراتمک بھومکا کو آگے بڑھانے کا کارے کرتے ہیں ہمیں ایک سکاراتمک بھومکا کو آگے بڑھانے کا کارے کرتے ہیں ہمیں ایک سکاراتمک پہل کر کے انہیں صحیح قصہ دینی پڑے گی کہ واسطوں میں ان کی آمدنی کیسے بڑھ سکتی ہے اور کینڈر اور پردیش سرکار اسی سکاراتمک قصہ میں پریاس کریں بہت 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 مانینی اور دنانکشو آخری اور اب انت میں باری ہے لکھناؤں کی یہاں پروپستی سوشی پریانشی مشرہ اپنی بات کریں نمستے آدھر نیو مکمان پریجے نمستے پرکام آپ کو دھنیوڑا آپ کی اس عبیدہ یوزنہ کیلئے ہم سبھی چاہتے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کرونا جیسے اس مہام آئی میں دوسرا یہ مانتا ہے کہ اتردیش کا ہیلت انفرسٹکچر کو مجھوڑ ہے اس لئے ہر بیکٹی چنٹا کرتا مجھے یاد ہے 20 مارچ کو جب تو 2020 میں 20 مارچ کو چنٹا کرتیو کا دیتا اس دن جب سائن کالین ستر میں پوری بیس کے اتر تھالی بجانے کا کارکرم تا تھالی بجانے کے ایک رکھنا کی تتکال میرے پاس دو خون آئے تھے ایک آدھنی راست پتی جی کا اور دوسرا آدھنی اوپ راست پتی جی کا اور دونوں مہام وہاں نے مجھ سے اسی بات کے لئے چنٹا پیکھتے کی نونے کا یوگی جی کرونا آ گیا ہم چنٹی تھے یوپی سے یوپی کی جنتہ کیسے بچے گئے کیونکہ یہ تو مہاماری ہے سنکرمڑ بہت تیم رہے گا اور میں نے وہ سنوال پاسوستے کیا تھا اس بار کو لے کر کے تمو تربدیش کو سمحہ دیں گے انہوں نے کہا کیسے سمحہ دیں گے ہم چنٹی تھے ہم چنٹی تھے ہم چنٹی تھے اس کی گرفت میں ہے اس پنکش گپتہ نے پوستاش میں کئی اور لوگوں کے نام بتائے ہیں آگرہ میں چھاپے مارک کی گئی ہے دوات اسکری کرنے والے جیپوریا گینگ پر پولیس نے شکن جا کسا ہے اور اس جیپوریا گینگ کا سرگنا پنکش گپتہ گرفتار کیا گیا ہے پنکش گپتہ نے پوستاش میں پولیس کو دو اور لوگوں کے نام بتائے ہیں کئی لوگوں کے نام بتائے ہیں پنکش گپتہ نے دو مہینے سے پولیس کو پنکش گپتہ کی تلاش تھی دوات اسکری کرنے والا جو جیپوریا گینگ ہے اس کا یہ سرگنا ہے اگر آپ اپنی گاڑی سے آفیس کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں ٹول سے گزرنے والے تو پھر یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہماری صلاحہ کی گھر سے نکلنے سے پہلے آپ یہ خبر ضرور دیکھ لیں کیونکہ آج سے دیش کے کسی بھی ٹول سے بینا فاسٹیک لگی گاڑیاں نہیں گزر پائیں گی آج سے ٹول ناکھوں سے صرف انہی گاڑیوں کی آواجہی ہو سکے گی جن پر فاسٹیک لگا ہوگا حالانکہ گاڑیوں پر فاسٹیک لگانے کی انیواریتہ ایک جنوری سے ہی لاغو کی جانی تھی لیکن بعد میں لوگوں کو چھوٹ دیتے ہوئے اس کی میاد پندرہ جنوری یعنی آج تک کے لیے بڑھا دی گئی تھی تو فاسٹیک کی قیمت بھی جان لیجئے سو روپے تیکی گئی ہے اس کے علاوہ دو سو روپے کی سیکیورٹی ڈیپوزٹ دینی پڑتی ہے دیشور میں آج سے ٹول پلازا پہ فاسٹیک انیواری ہو رہا ہے اس کے پہلے اگر بات کرے تو تمام سارے ٹول پلازا میں اس کو لے کر تیاری بھی کر لی گئی ہے ہم لوگ اس وقت ہاپڑو ٹول پلازا پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بقاعدہ سائن بورٹ لگایا گیا ہے کہ اگر آج سے فاسٹیک نہیں ہوگا فاسٹیک لین سے گجرتی ہیں تو ان کو دوگنا ٹول شلک دینا ہوگا اور اس کو لے کر اگر بات کرے تو پریوان منتری نیتین گھڑکری نے بھی کہا ہے کہ اب دیش بھر میں ٹول پلازا پہ جتنے بھی ہیں وہاں پہ فاسٹیک انیواری ہوگا اس سے نہ صرف ٹریفک سموتھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو ٹول پلازا پہ لگنے والے جام سے بھی موقتی ملے گی کیونکہ کینڈری پریوان منتری نیتین گھڑکری یہ چاہتے ہیں کہ تمام سارے ٹول پلازا پہ فاسٹیک کی سبیدہ رہے جس سے کہ ٹریفک کو سموتھ کیا جا سکے اور بینہ کسی بادہ کے آوہ گمن جاری کیا جا سکے اسی کے مدینہ جر آج سے دیش بھر کے تمام سارے ٹول پلازا پہ فاسٹیک انیواری کیا جا رہا ہے جن گاڑیوں میں فاسٹیک نہیں ہوگا ان کو دوگنا شلک دینا ہوگا اسی کے ساتھ اگر بات کرے تو تمام سارے ٹول پلازا پہ سائن بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں کہ پندرہ فروری سے اگر آج سے ان کے گاڑیوں میں فاسٹیک نہیں ہے تو ان کو دوگنا ٹول شلک دے کر ہی آگے بڑھنا ہوگا کرشن دربرطن کے ساتھ اب ناشتیواری ایوی پی گنگا ہاپور اور اسی بیچ لکنوں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے نگر نگم کو آدھونک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے سفائی کرمیوں کو اب سمارٹ فون ملیں گے ٹیک سوٹ اور جوتے بھی دیے جائیں گے سفائی کرمیوں کو ساتھ ہزار سفائی کرمیوں کو موبائل دے گا نگر نگم بڑی خبر آپ کو لکنوں سے بتا رہے ہیں سمارٹ فون سے اپستھیتی درج کرا سکیں گے سفائی کرمچاری جی پی ایس سے ہوگی سفائی کرمیوں کی نگرانی تو نگر نگم کو آدھونک کرنے کی تیاری کی جاری ہے اور اس کے تحت سمارٹ فون دیے جائیں گے ٹیک سوٹ دیے جائیں گے اور جوتے دیے جائیں گے سفائی کرمچاریوں کو اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے پنچہ چناؤ کو لے کر بی جے پی نے تیاری تیز کر دی ہے 20 فروری سے شروع ہوگی بی جے پی کی وارڈ لیبل کی بیٹھک بیٹھکوں میں یو پی کے منتری اور پارٹی پدہ دھکاری شامل ہوں گے بیٹھک میں سانسد اور ویدھائک بھی شامل ہوں گے سات دن میں 3051 وارڈوں میں بی جے پی بیٹھک کرے گی پنچہ چناؤ کو لے کر بی جے پی موڈ میں آگئی ہے الیکشن موڈ میں آگئی ہے 20 سے 28 فروری تک وارڈ لیبل کی بیٹھک کی جائے گی پردیش میں زلا پنچہ چناؤ کے 3051 وارڈ ہیں سبھی وارڈوں میں بیٹھک کی جائے گی پنچہ چناؤ کو لے کر ٹیز کر دی ہے تیاری بی جے پی نے پنچہ چناؤ میں بی جے پی نے پوری طاقت جھگ دی ہے اور ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں پہلی بار یوپی کا بجٹ اسکرین پر دیکھ کر پڑھا جائے گا ویتمندی سوریش خنہ اسکرین دیکھ کر پڑھیں گے بجٹ ویدان سبھا میں بجٹ پڑھنے کے لیے اسکرین لگے گی 22 فروری کو یوپی کا بجٹ پیش ہوگا اور اس سے پہلے آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جب ویدان سبھا میں جو ویدھایا کے ان کو لگاتار ٹیبلٹ چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور اب یہ بڑی خبر اسی بجٹ سے جڑی ہوئی اسکرین پڑھ کر بجٹ پڑھیں گے ویتمندی سوریش خنہ 22 فروری کو پیش ہوگا یوپی سرکار کا بجٹ چمولی ہاتھ سے گلیشیا ٹوٹنے کا اثر اب گازیاباد پر بھی پڑھنے لگا ہے گنگ نہر پر کافی ماترہ میں سلٹ اور کچھرہ آنے سے پرطاویہار اسٹیت گنگا جل پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پلانٹ سے وسندرک کی نو کالونی سہیت اندرہ پورم اور نویڈا کی بھی پانی سپلائی روک دی گئی ہے پانی کی سپلائی روک کے جانے سے دس لاکھ کی آبادی کو گنگا جل کی آپورتی نہیں ہو پائے گی تو چمولی میں جو حادثہ ہوا اس کا اثر گازیاباد تک پڑا ہے گنگا میں سلٹ اور کچھرہ آ گیا ہے جس کے چلتے جو پانی کی سپلائی ہو رہی تھی گازیاباد میں ہو رہی تھی نویڈا میں ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں گازیپور بورڈر پر آندولن کا بیاسیما دن ہے آندولن کی وجہ سے ڈلی پولیس نے گازیپور بورڈر پر کٹیلے تار لگا رکھیں اور بیریکیڈنگ بھی کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے تو کرشی کانونوں کا ویرود لگاتار جاری ہے لیکن اب اس کسانوں کے ابھیان کو لے کر پرشاسن الیٹ ہو گیا ہے پرشاسن نے فورس بڑھانا شروع کر دیا ہے بیاسیما دن ہے کسان آندولن کا کسان آندولن کو آج بیاسی دن ہو گئے ہیں اور کسانوں کے روکنے کے لیے ڈلی پولیس نے جو تیاری کی تھی وہ تیاری یہ تھی کہ یہاں پر ایک خائی کھو دی ہوئی ہے یہ خائی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ خائی کو دی ہوئی ہے یہ ایک آنت راستہ ہے جو سڑک سے سڑک کے کنارے ہے سڑک کے سائیڈ میں ہے یہ راستہ ہے یہاں پر بھی تاربندی کی ہوئی تھی لیکن اس تاربندی کے جو سائیڈ میں جو راستہ تھا اس راستے کو اب جو ڈلی میں جانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا ہے یہ خائی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ خائی کو دی ہوئی ہے اس خائی کو تاکہ کوئی کسان پار نہ کر سکے اور ٹریکٹر لے کے نہ جا سکے یہ ڈلی پولیس کی تیاری تھی اب لوگ کتنا پریشان ہیں ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کیونکہ سڑک بند ہے راستے بند ہے جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں صبح صبح کے وقت صبح کے وقت جو لوگ آفیس جاتے ہیں ڈلی میں جاتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جان جو خیم میں ڈال کر یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو خائی ہے اس خائی کے سائیڈ میں کچھ ہی جو جگہ ہے تھوڑی سی جگہ بچھی ہے اس کو ان لوگوں نے اپنا راستہ بنا لیا ہے تاکہ وہ ڈلی میں داخل ہو سکے یہاں یہ بات کرتے ہیں یہ بتائیے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آپ کو کہاں جانا پہلے ہی باتائی ہے ملکو سر ونوط نگر جانا تو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں سے دھول بھی اوڑ رہی ہے اور ہمیں بائیک کو بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ بائیک گر نہ جائے اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھلے کبھی موقع نہیں ملتا سر ہم بہت دنوں سے بہت پریشان ہیں ہماری سرکار سے یہ تھی کہ آپ جلد سے جلد ہو سکے اس کو ٹھیک کروائے یہ لگاتار یہ راستہ دلی پولیس نے بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی گسان یہاں سے نہ گزر سکے لیکن جو عام جنتا ہے دیں کتنی ترست ہے اس راستے کو بند کرنے کے بعد یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دلی گازی پور بورڈر سے ایپ پی گنگا کے لیے میں شکتی سنگھ تو احتیاطن پولیس نے کھائی تو کھوٹ دی لیکن یہ کھائی لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنتی جارہی آگے بڑھتے ہیں کننوش میں ایک جن سبھا کو سمبودیت کرنے پہنچے پرگتی شریل سماجوادی پارٹی کے سنستاپک شرپال سنگھ یادو کا دوہزار بائیس ویدان سبھا چناؤ سے پہلے پریوار کو لے کر درد چھلکا ہے انہوں نے اشاروں اشاروں میں اکھلیش یادو کو نصیحت دیتے ہوئے کہایا کہ راجنیتی میں سفل ہونے کے لیے سنگھرش اور تیاغ کرنا چاہیے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں بھاشپا پردیش میں نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ دیش کے کئی بڑے دلوں کے نیتاؤں کو ایک کر لیا تھا اشاروں اشاروں میں شویپال سنگھ یادو نے رام گوپال یادو پر بھی ٹپ پڑی کی میں نے تو لائنیت میں کہا ہے اگر لائنیت میں سفل تپراب کرنے ہیں تو سنگھش کے ساتھ تیار میں نے تو تیبہ کیا کیا اور آپ ہی ہم کیا کہا یہ تیار ہیں میں نے تو سمجھے کہا ہے چلے جائیے اگر ہمیں جو بھی آگیاں سا آپ سب لوگ کہہ دیں گے آپ کہیں گے چناؤں نہیں لگنا آپ سب لوگ کہہ دیں گے لیکن میں نے نہیں تو کہا ہے ہم تو کیا گھل لیں ہم تو سب کچھ کر ہو گئے لیکن ہمارے پیچھے بھی ہمارے گھر کرتا ہے اور بڑی خبر کر لیتے ہیں آج مراد آوات کے دورے پر ہے مکھے منتری یوگی آدیتنات ساموہیق بیوہ ساماروں میں اور اس ساموہیق بیوہا کارکرم میں مکھے منتری یوگی آدیتنات شرکت کریں گے سرکیٹ ہاؤس کے بدھی بیہار بھون میں یہ کارکرم رکھا گیا ہے कریب 25000 لوگوں کے اس ساموہیق بیوہا کارکرم میں پہنچنے کی امید ہے شادی ساماروں میں سبھی دھرموں کی بیٹیاں ہوں گی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مراد آوات کے دورے پر پہنچیں گے مکھے منتری یوگی آدیتنات 2500 شرمیکوں کی بیٹیوں کا یہ ساموہیق بیوہا کارکرم ہے اور اس کارکرم میں 25000 لوگوں کے شامل ہونے کی سمبھاونا ہے ساموہیق بیوہا سماروں میں شرکت کریں گے سی امی یوگی آدیتنات 2500 شرمیکوں کی بیٹیوں کا یہ ساموہیق بیوہا کارکرم رکھا گیا ہے سرکیٹ ہاؤس کے بدھی بیار بھون میں یہ کارکرم رکھا گیا ہے اور اس میں قریب 25000 لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے مکھے منتری یوگی آدیتنات مراد آباد پہنچیں گے ساموہیق بیوہا کارکرم میں شرکت کریں گے دھائی ہزار شرمیکوں کی بیٹیوں کی یہ ساموہیق بیوہا ہے اس میں مکھے منتری شرکت کریں گے قریب 25000 لوگ اس ساموہیق بیوہا کارکرم میں شامل ہو سکتے ہیں عبیدر رحمان ہمارے ساموہیق زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں عبیدر مکھے منتری کب تک پہنچیں گے کیا کس تیاریاں کر لی گئی ہیں کیا باقی مہمانوں کا یا لوگوں کا پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لگتا ہے تقنیقی خامی کے چلتے سمپک ٹوٹ گیا ہے دوبارہ کوشش کریں گے لیکن بڑی خبر آپ کو بتا دیں مراد آباد کے دورے پر پہنچیں گے مکھے منتری یوگی آدیتنا آج مراد آباد کا دورہ ہے مکھے منتری کا یہاں ساموہیق ویواز ہماروں میں شرکت کریں گے سی ایم بریک کے واس سواغت ہے آپ کا بڑی خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کوشل سیٹ وقت کر ہو چلائے اور بڑی خبر مراد آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایس ایس پی پرباکر چودی کے آدیش پر لوٹ اور ڈکیتی کرنے والے آروپیوں کے خلاف ڈیلاری پولیس نے ابھیان چلایا ہے جس میں ڈیلاری پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ڈکیتی کے معاملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کر لوٹ کی گھٹنا کا کھلاسہ کیا گیا ہے سی او ڈاکٹر انوب سنگھ کے مطابق نو فروری کو بھوشپور میں نشانت اپنی ٹریکٹر ٹرولی میں بالو بھر کر لے جا رہے تھے تب ہی اگیاد بدماشوں نے انہیں بندھک بنا لیا تھا اور ان کے پاس ٹریکٹر ٹرولی لوٹ لی تھی اس گھٹنا کے بعد پولیس کو اس معاملے میں چار آروپیوں کی تلاش تھی جس میں پولیس کو کامیابی ملی ہے پولیس نے چاروں آروپیوں پولیس ہماری ٹیم لگا تار لگی ہوئی تھی تیوشے اس کے لگی تھی ہمارے تھانا دیکھ ستراز سنگھ اور ان کی پوری ٹیم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے سر اس بارداد تو کتنے لوگوں ان انجام دیا تھا اس بارداد کو کل چھے لوگوں نے انجام دیا تھا اس میں چھے لوگ شامل ان کا اپرادھک ریکارڈ کیا ہے ان کا اپرادھک ریکارڈ ہم اور نکال رہے ہیں ابھی اس کے بارے میں بعد میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ان کا اپرادھک ریکارڈ کچھ اور پایا جاتا ہے تو اس کے ساب سے بھی ان کے خلاف اور آگے کی کاروائی بھی کی جائے گی وہ ادیش اس کا اسی لیے تگالہ کی طرف لے ہی آیا کیونکہ اس کی اپنی جگہ تھی اس کا اپنا جانا ہوا ایریا تھا اسی لیے اس طرف لے کے آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے مل سی دینیش سنگھ کی ویدھان پریشت سدسیت کا ماملہ ہے اور اس ماملے پر سبھاپتی آج اپنا ججمنٹ سنائیں گے آج مل سی دینیش سنگھ کی سدسیتہ پر ویدھان پریشت کے سبھاپتی اپنا ججمنٹ سنائیں گے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائن کرنے کو لے کر سبھاپتی کے پاس یہ یاچکہ تھی اور اس یاچکہ پر اب آج سبھاپتی اپنا ججمنٹ سنائیں گے یاچکہ میں دینیش سنگھ کی سدسیتہ رد کرنے کی مانگ کی گئی تھی بڑی خبر آب آپ کو بتانے مل سی دینیش سنگھ کی ویدھان پریشت کی سدسیتہ رد کرنے کی جو مانگ کی گئی تھی جو یاچکہ دی گئی تھی اس یاچکہ پر آج سبھاپتی اپنا ججمنٹ سنائیں گے دینیش سنگھ نے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائن کی تھی اور اب دینیش سنگھ کی ویدھان پریشت کی صدر ستہ رہے گی یا رد ہوگی اس پر ویدھان پریشت کے سبھاپتی آج اپنا ججمنٹ سنائیں گے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایم ایل سی دینیش سنگھ کی ویدھان پریشت کی صدر ستہ کا یہ ماملہ ہے جس میں آج ویدھان پریشت کے سبھاپتی اپنا ججمنٹ سنائیں گے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائن کرنے کو لے کر دینیش سنگھ کی یہ یاچکہ تھی انوباب ہمارے سمواداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں انوباب دینیش سنگھ کی سدستہ رہے گی یا رد ہوگی اس پر آج زباپتی اپنا ججمنٹ سنانے والے ہیں اپڈیٹ کیا اس بارے میں دینیش سنگھ سنگھ جو ایڈیش سنگھ کانگریس کے سیئے ہیں انہوں نے کافی سمیہ ہوگیا ان کو بی جے پی جائیں پیئے ہوگیا انہوں نے کافی سمیہ ہوگیا کانگریس نے یاچکہ سرا ہے پہنے ڈالی پینڈ پہنشت کے جو سباپتی ان کے بعد پھر اپنے کے بعد ایک اور یاچکہ جو ہے وہ ڈالی گئی انہوں نے یہی مام کیا گیا کہ ان کی سردتہ رہ دکھی جائے کیونکہ دل بدل قانون کے تحت اب یہ مدھان پہنشت کے سرد سے نہیں رہ سکتے اور اس پر جو گراؤنڈ دیا گیا وہ نسیمو دن سردکی کا گراؤنڈ دیا گیا کہ انہوں نے بھی دل بھجلا تو اور ان کی سردتہ رہ سو گئی لیکن دینیل ستاب سنگ کی سردتہ ابھی تکراتے نہیں ہوگی رہ بڑیلی سے وہ آتے ہیں کبھی سنیا گاندی کی خاتم خات سے لیکن پھر بیگے پی جائیں کرنے کی تو آج اس میں فائنل جیجمنٹ آنا ہے کہ ویناس پیشل کے سباپتی ہے پروٹم سکر کہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور آج یہ تیہ ہو جائے گا کہ دنیل ستاب سنگ آج ایمیزٹی رہیں گے یا نہیں رہیں گے بلکل چان چار بجے کے آس پاس یہ فیصلہ آنے کے امید ہے بہت شکریہ نباب آپ کا نظر بنائے رکھے گا فلال اس جانکاری کے لئے بہت شکریہ تو فلال بڑی خبر کے اس بولیٹن میں اتنا ہی لیکن اے بی پی گنگا پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی